ایسے میں ضروری ہے کہ موجودہ پیڑی اور آنے والی پیڑی ویروس ادھائی کو وہ نہیں اٹھے کیوں کیونکہ ان کے پتہ نے بھی ان یادناؤں کو جھیلا ہے میرے امرجنسی کا وہ پیانے کا پریاز کر رہے ہیں لالو جی مجھے نہیں بتا وہ کیوں ہیں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ سب سے ادھا بھوگیوں میں سے وہ سویم رہے ہیں آج آپ کسی کے ساتھ گڑ بندن میں ہونے کی وجہ سے اگر لیپا پوتی کرنے کا بھی پریاز کر رہے ہیں تو یہ دیش کی جنتہ بھی سن رہی ہے پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نمسکار بھارت لائی پہ آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے چراغ پاسوان اپنے سبھی سانسدوں کو لے کر رازدھانی پٹنا میں آ چکے ہیں اپنے سنسدیت چھتر حاجی پور میں ہو جائیں گے کئی دنوں سے چراغ پاسوان دلی میں تھے چونکہ اٹھارویں لوگ سبا کا ستر بھی چل رہا ہے تو اس ستر کے درمیان چراغ پاسوان اپنے سانسدوں کو لے کر جو ہیں وہ سنسد بھون میں تمام باتیں اور اوت لینے کی جو بات کئی جاری تھی وہ چل رہی تھی یہ پرکریہ بھی چلی رہا تھا کہ چراغ پاسوان رازدھانی پٹنا میں آ کر کل ایک بڑا بیان انہوں نے دیا دراصل آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چراغ پاسوان کو سی ایم بنانے کی مانگ بھی ان کے جی جا عرون بھارتی کے دوارہ کر دیا گیا اتنا ہی نہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جس پرکار سے عرون بھارتی اور ان کے تمام جو سانسد ہیں وہ چراغ پاسوان کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں بٹھانے لگے ہیں آنے والے جولائی مہینے میں چراغ پاسوان اپنی پارٹی کو لے کر ایک بڑا سممیلن بھی بلانے جا رہے ہیں اور اس سممیلن کی تیاری ابھی اسے شروع کر دی جا چکی ہے دیکھئے یہ ستاری تیاریاں دو ہزار پچیس چناؤ کو لے کر کے ہے بیہار میں تجشوی بھرسیس چراغ بھرسیس تمام جو ان کے ویروہ دی ہیں ان کے بیچ چھڑنی جا رہی ہے ان سب کے بیچ میں امرجنسی کو لے کر لالو پرساد یادو اور ان کے پریوار کے دوارہ آر جڑی کے دوارہ لگتار حملی کیے جا رہے ہیں تو ادھر چراغ پاسوان سے جب اس شمدے پر سوال کیا گیا اس بارے میں پرشن کیا گیا تو چراغ پاسوان نے لالو پریوار کو ہی ہڑکا دیا ہے چراغ پاسوان کیا کچھ کہتے نظر آ رہے ہیں لالو پریوار کو ہڑکاتے ہوئے وہ ہم آپ کو سناتے چلتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کس سوچ کے ساتھ یہ پوسٹ کیا ہے پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نیتا میرے پیدا ادھر چراغ پاسوان جی کے ساتھ اتحاس کے اس کالے ادھیائے کا دونچ جھیلا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ایمرجنسی کے دوران یاتنائی پرتانائی جھیلی ہیں یہ ایک ایسا دور تھا جہاں بھارت کو بندھی بنانے کا پریاس کیا جا رہا تھا دیش کے اوپر ڈکٹیٹرشپ تھوپنے کا پریاس کیا جا رہا تھا جس کا کتئی کوئی سمرتن نہیں کر سکتا آج جب اس کالے ادھیائے کو لگ بگ پچاس سال پورے ہونے کو آئے رہے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ موجودہ پیڑی اور آنے والی پیڑی بھی اس ادھیائے کو جانے اور اسے سیکھ لے کر آگے بڑھنے کا کام کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس پر چرچہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس پر نندہ پرستاو سر سہمتی سے پارت ہو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انکلوڈنگ کانگریس کیا وہ آج ایمرجنسی کا سمرتن کرتی ہیں جب ماننی ادھیائی جی نے لوگ صبح میں جب اس پرستاو کو جب وہ پڑھ رہے تھے جس طریقے سے وپکش اور وپکش میں بھی میں خاص طور پر میں کہہ دوں کیونکہ میں خود اس وقت صدن میں میں موجود تھا صرف کانگریس کے دوارہ یہ ہنگامہ کیا جا رہا تھا تدہ قطعت انڈی ایلائنس کے گھٹک دل تک اس پر خاموش تھے سماجوادی پارٹی ان کے نیتا میں نام لے کر بول رہا ہوں اکیلیش یادب جی وہیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے خاموش تھے وہ نہیں اٹھے کیوں کیونکہ ان کے پتہ نے بھی ان یادناؤں کو جھیل آئے میرے خود ایمرجنسی کا وہ جیوے تھے اس کی کہانیاں بتاتے تھے اس دور میں کیا کیا پرتانہ ہے ان لوگوں نے جھیلی ہیں کیسے مہینوں تک ان کو جھیل میں بند کر کے رکھا گیا بینہ کسی کارن کے یہ تمام باتیں انہوں نے بتائی ہیں ایسے میں جب پچاس سال ہونے کو آئے ہیں عدیق شی ہوں یا ماں مہی مراشپتی جی ہوں انہوں نے اس کا ذکر کیا اس کو لے کر اتنی بوکلاہٹ کیوں اور کیوں اس کے اوپر لیپا پوتی کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے میری سمجھ کے پر ہے یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس کا صرف سہمتی سے اس کی نندہ کی جانی چاہیے انکلوڈنگ کانگریس کھل کر سامنے آ کر اس کی نندہ کرنی چاہیے پر نندہ نہ کرنے کی بجائے جس طریقے سے کانگریس نے اس وقت صدن میں ہنگامہ کرنے کا کام کیا اور اب اپنے سیوگیوں پہ دواب ڈال کر کہیں نہ کہیں اس پر لیپا پوتی کرانے کا پریاس کر رہے ہیں لالو جی مجھے نہیں بتا وہ کیوں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ سب سے ادھا بھوگیوں میں سے وہ سویم رہے ہیں آج بھلے آپ گڑ بندن میں ہیں پر یہ سب کون ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں نا جو جے پرکاش جی کے انوائی رہے ہیں بھئی مجھے بتا دیجئے اگر یہ لوگ منع کرتے ہیں اگر یہ لوگ بولیں کہ بھئی ہم لوگ جے پرکاش جی کو ماننے والے نہیں ہیں میرے خود کے نیتہ جب چھاتران دولن سے نکلے آدھا یہ راملاز پاسوان جی وہ جے پرکاش جی کے انوائی رہے ہیں انہی کے سمیں میں یہیں پٹنا کے گاندی میدان میں سمپون کرانتی کا نعرہ دیا گیا تھا نا یہ سمپون کرانتی کا نعرہ کس کے خلاف دیا گیا تھا کانگریس کی سرکار کے خلاف دیا گیا تھا جس کے خلاف اس وقت یہ تمام نیتہ آدھا یہ لالو پرساد یادو جی ہوں میرے خود کے پتا ہوں یہ تمام نیتہ اس وقت ایک جڑتا اور مل کر ان لوگوں نے امرجنسی کے خلاف ان لوگوں نے لڑائی لڑنے کا کام کیا تھا ایسے میں آج آپ ایک گڑ بندن میں ہیں بڑ کچھ بھی کہنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اتحاس ہر ایک شبد کو درج کرے گا آج آپ کسی کے ساتھ گڑ بندن میں ہونے کی وجہ سے اگر لیپا پوتی کرنے کا بھی پریاز کر رہے ہیں تو یہ دیش کی جنتہ بھی سن رہی ہے بہاری بھی سن رہے ہیں اور اتحاس بھی آپ کے ایک ایک شبد کو انکت کرنے کا کام کرے گا آپ نے جو دونج جھیلا ہے آپ اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں جب آپ ایسی باتوں کو پنور مکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں او یہ گھنٹی بار اکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر کاریتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹی ایم نمبر نوٹکلی 9386816700